اسلام علیکم چوبیس سے تیس جون کے درمیان پنجاب بھر کا موسم کی اثر رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی شدمت میں حاضر ہیں جنوبی پنجاب سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں دوسرے دن سے شمال شمال مغرب کی ہوایں اثر انداز ہیں یہ ہوایں خوشک اور گرم ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کے بیشتر مقامات پر کوئی بھی لوکل ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں مل رہی یہ ہوایں کل بھی دوپاہر تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں اثر انداز رہیں گی لیکن امی امید ہے کہ دوپاہر کے بعد سے ہواوں میں تبدیلی دیکھنے کو امیدے گی پچیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس جون تک ہواوں میں انسٹیبل کنڈیشن بنی رہے گی کبھی ہوایں مدھم ہو جائیں گی تو کبھی کسی علاقے میں تیز ہوایں چل سکتی ہیں لیکن اس دوران کوئی خاطرخواہ ایکٹیویٹی ہونے کی توقع نہیں ہے اگر بات کریں اٹھائیس اور انتیس تیس جون کی تو اس دوران امید ہے کہ بہیرہ عرب اور خلیج بنگال کی ہوایں پنجاب کے مختلف شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ بہیر عرب کی ہوایں جنوبی پنجاب کو متاثر کرنا شروع کر دیں گی جس کی وجہ سے جو بڑھتی ہوئی گرمی ہوگی اس میں مزید اضافہ ہوگا اور حبس بڑھنا شروع ہو جائے گا امید ہے کہ پچیس ستائیس سے اٹھائیس جون کے درمیان ان ہواوں میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور ان کی شدت بھی کافی بڑھ جائے گی امید ہے کہ انتیس تیس جون کے درمیان اور یکم اور دو جلائی کے درمیان میں جو ہوایں ہیں وہ تقریباً بہیر عرب اور خلیج بنگال سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں پہنچیں گی اور امید کر رہے ہیں کہ یکم جلائی سے ہی پاکستان میں باقاعدہ طور پر مونسون بارشوں کا آغاز ہو جائے گا جس کا آغاز پاکستان کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں جس میں پنجاب کے شمال مشرقی علاقے شامل ہیں ان علاقوں سے ہوگا اور یہ سلسلہ پنجاب کے باقی علاقوں میں بھی جلائی کے پہلے ہفتے کے دوران پھیل جائے گا اگر بات کی جائے ستائیس اٹھائیس انتیس تیس جون کے تو اس دوران اہواؤں میں نمی بڑھے گی اور حبس کی کیفیت بھی بڑھ جائے گی انتیس اور تیس جون کو ہمیں امید ہے کہ نوروال شکرگر سیالکوٹ جہلہم پنڈدادن خان اسی طرح لہور کے کچھ علاقے شامل ہیں راول پنڈی اسلام آباد ان علاقوں میں انتیس اور تیس جون کے درمیان ہمیں امید ہے کہ بادل بن سکتے ہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے جب کہ پنجاب کے باقی علاقوں میں جولئی کے پہلے ہفتے میں بارش کے کافی اچھے امکانات موجود ہیں اس مطلب ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے